پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بگاڑ اور دو طرفہ کھیلوں کے عدم رابطوں کے ذمہ دار بھارتی وزیعظم نریندر مودی ہیں پاکستان کے سابق کپتان اور بھوم بھوم شاہد خان آفریدی کا کہنا ہے کہ لگتا تو یہی ہے کہ مودی کے اقتدار میں ہوتے ہوئے پاک بھارت کرکٹ سریز ممکن نہیں بارہا کوششوں کے باوجود ہندوستان سے ہمیں مصبت جواب نہیں ملے گا ہم مودی سرکار کی ذہنیت کو با خوبی سمجھ چکے ہیں اس کی ذہنیت صرف نفی کی طرف لے جا سکتی ہے شاہد آفریدی نے خصوصی انٹریو میں کہا کہ مودی دونوں ممالک کے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے حالانکہ دونوں ممالک کے عوام اس شخص کے خلاف ہیں شاہد خان آفریدی نے پاکستان کرکٹ بورڈ اور حبیب بنگ کو پی ایس ایل کو ہوم گرونڈ پر لانے پر خراج تحسین پیش کیا یقیناً یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے دنیا نے دیکھا کہ سیلنگ کا بنگلہ دیش اور ورڈ الیون کی ٹیم پاکستان آئی ان کاوشوں کی کامیابی کا صحرہ پی سی بی اور حبیب بنگ کے سر جاتا ہے یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس سے سب کو مصبت پیغام ملے گا حالانکہ یہاں کی شاہد کین کرکٹ سے کتنا پیار کرتے ہیں اسے کئی برسوں سے اسے کھو رہے ہیں کرکٹ کی کامیابی کے لیے انہیں عوام سے بہت سی تو اقوات ہیں وہ خود ملک میں کرکٹ کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے شاہد خان افریدی نے کہا کہ لوگ ملتان سلطانس کو ٹورنمنٹ کی ایک بہترین ٹیم کے طور پر درجہ نہیں دے رہے ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں آپ کا ٹوٹل سکور سب سے اہم حدف ہوتا ہے ٹورنمنٹ کے پہلے دو میچ ہمیشہ بہت اہم ہوتے ہیں اگر ہم قومی ٹیم کی کارگردگی کی بات کریں تو ہماری بالنگ اور بیٹنگ کے شعبے دونوں ہی بہت اچھے ہیں ہاں البتہ فیلڈنگ کے حوالے سے خدشات ضرور ہیں حالانکہ فیلڈنگ آج کرکٹ میں تمام فارمیٹس میں اہم کردار ادا کرتی ہے مجھے لگتا ہے ہمیں شعبہ فیلڈنگ میں قدم اٹھانا پڑے گا اگر ملتان سلطانز ٹورنمنٹ جیتنے کے لیے کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم کے مقابلے میں فائنل میں نہیں آتی تو مایوسی ہوگی میں ہمیشہ کوئٹا کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا ہوں میں شائقین سے دخواست کروں گا کہ وہ ٹیموں کی حمایت کریں اور پی ایس ایل کو کامیاب بنائیں آفریدی نے دعویٰ کیا کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کو سپارٹ فکسنگ کی لانت کو روکنے کے لیے بد انوانی کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے لیگ میں مزید فرنچائزز کا اضافہ کرتے رہنا چاہیے ہمیں ہر دو یا تین سال بعد کسی فرنچائز کو شامل کرنا چاہیے آگستان میں کرکٹ آنا اور سپانسرز کے لیے بہت اچھا ہے میرے خیال میں وہ بھی اس لمحے کے انتظار کر رہے تھے فارٹا کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور ان کے ساتھ ایک ٹیم بھی ہونی چاہیے پنجاب اور سندھ کے پاس ایک اور ٹیم ہونی چاہیے ان تمام ٹیموں کو وقت کے ساتھ آنا چاہیے